اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سوال سے آگے میں ہوں علینا شگریز زمنی انتخابات میں فتحیاب ہونے کے بعد نون لیگ کر رہی ہے دعوے لگاتار کبھی کہا جا رہا ہے عوام نے پی ٹی آئی کا بیانیاں مسترد کر دیا تو کبھی اس کامیابی کو حکومتی اقدامات سے جوڑا جا رہا ہے وفاقی وزیر اطلاعات تطارر صاحب نے تو زمنی الیکشن میں کامیابی پر یہ تک کہہ دیا کہ عوام نے نواز شریف کی محبت میں ووٹ دیا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے تارر صاحب کے عوام کی محبت آٹھ فروری کو کیوں نہ جاگی اس وقت کیوں ووٹ نہ ملے جب میاں صاحب دو تہائی اکثریت کے ساتھ اقتدار میں آنے کے دعوے دار تھے اس وقت اس وقت تو انہیں بیرال ووٹ کی زیادہ ضرورت تھی چلے مان لیتے ہیں کہ عوام نے نواز شریف صاحب کی محبت میں ووٹ دیا لیکن یہ حکومت عوام کے ساتھ کتنی محبت کرتی ہے یہ حکومت کے اقدامات سے نظر آ رہا ہے اور صاف نظر آ رہا ہے مجلی مہنگی گیس مہنگی پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ اشیاء خرد و نوش کا حصول مشکل یقیناً عوام سے آپ کی محبت کا مو بولتا ثبوت ہے زمینی الیکشن میں آپ کی کامیابی کے پیچھے عوام ہیں یا آپ کوئی بیانیاں منانے کی کوشش کر رہے ہیں بہرحال یہ سب کے سامنے ہیں بات کرتے ہیں تحریک انصاف کی جس کے بانی کو کیسز اور سزاؤں کا سامنا ہے اور ان تمام تر پابندیوں اور اس کے کیسز کے باوجود وہ ایک کمانڈنگ پوزیشن پر نظر آتے ہیں بانی پی ٹی آئی کہتے ہیں کہ آٹھ فروری کے انتخابات میں پی ٹی آئی کو ملنے والے مینڈیٹ کے بعد یہ سوال ہی ختم ہو گیا کہ اسٹیبلشمنٹ سے کوئی ڈیل کی جائے وہ یہ بات جانتے ہیں کہ انہیں القادے ٹرس کیس میں جلد سزا دلوا کر ستمبر اکتوبر تک جیل میں رکھا جائے گا دوسری جانب ان کی اہلیا بشرا بی بی کی صحت اور سیکیورٹی والوں کے لیے پریشانی کا باعث بنی ہوئی ہے طبیعت کی ناسازی پر شیئرمنٹ پی ٹی آئی باریسٹر گوھر خان صاحب کہتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کی اہلیا بیمار ہیں اور ان تک کسی کو رسائی بھی نہیں دی جاری ہے صحت کے بارے میں ہم نے خدشات کا اظہار کیا تھا کھل بھی ہمیں نہیں بتایا گیا دو مرتبہ ڈاکٹر گئے ایسیگی کے لیے بھی گئے ہمیں بتایا بھی نہیں گیا ہمیں اعتماد بھی نہیں لیا گیا یہ بھی نہیں ہوا پی ٹی آئی کی اس تشویش پر نون لیگ کو اعتراض ہے وفاقی وزیر اطلاعات جناب عطا تارر صاحب کا موقف ہے کہ بشرا بی بی کی خراب طبیعت کو لے کر تحریک انصاف بیانیاں بنا رہی ہے جھوٹ پھیلا رہی ہے جو بات بشرا بی بی کی صحت کے حوالے سے کی جاتی ہے اور آج بھی مطالبہ رکھا جا رہا ہے تحریک انصاف کی طرح سے تو مجھے بتائیے الشفاہ سے بہتر ہسپتال اسلامباد میں کم ہیں جان کی یہ کہنا جی پویزن کیا جا رہا ہے وہ حرپک والی بات چلی مزے کا خیز بات ایک جھوٹی کیمپین چلائی جاتی ہے جی ان کی زندگی کو خطر ہے ان کی صحت کو یہ پیرانویا سے باہر نکلیں بات بیانیے کی ہو رہی ہے تو ایک انکشاف سابق آرمی چیف جنرل اٹائیٹ کمر جعوید باجوا صاحب سے مطالق سامنے آیا ہے جس نے سیاسی حلقوں میں حلچل مچا رکھی ہے یہ بات ہے ایک شادی کی تقریب کی جس پہ سابق آرمی چیف کی سینئر صاحبیوں سے ملاقات ہوئی سابق آرمی چیف نے سابق وزیراعظم عمران خان صاحب کے تین بڑے دعووں کو مستدد کر دیا سینئر صاحبی مجیب و رحمان شامی صاحب نے ایوال بتاتے ہوئے یہ انکشاف کیا کہ دوران ملاقات جنرل اٹائیٹ کمر جعوید باجوا صاحب نے جیب سے قرآن کریم نکال کر اس پر ہاتھ رکھ کر اور اپنی والدہ مرہومہ کی قبر کی قسم کھا کر نواز شریف صاحب کو لندن بجوانے میں یہ کہا کہ ان کا کوئی کردار نہیں تھا دوسری بات یہ کی کہ امریکہ کے ساتھ مل کر پی ٹی آئی حکومت گرانے میں وہ ملوث نہیں تھے ان کا کوئی رول نہیں تھا جبکہ تیسرا انکشاف یہ کیا کہ دوہزار انیس میں مدت ملازمت میں توسیق کا تقاضی بھی نہیں کیا البتہ وہ سیاسی جماعتیں جو ان تینوں واقعات کا برمظہار کرتی رہی ان کے رینما خود مانتے ہیں کہ یہ تمام واقعات ہوئے اور اس کے ذمہ دار جنرل باجوا ہی تھے لیگی رینما رانا سناؤلہ صاحب کی زبانی آئیے خود ملائزہ کیجئے یہ فیصلہ آپ لوگوں نے کیا جمہوریت کے حامیوں نے کہ ایک کیف آف آرمی سٹاف کو ایکسٹینشن دینی ہے سونا آپ بھی ووٹ دینے والوں میں سے شامل تھے نہیں یہ میاں نواز شریف کا بطور پارٹی لیڈر کے فیصلہ تھا اور اس میں ٹھائی کہ میاں نواز شریف نے یہ سوچا کہ یہ بندہ جو ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کو ساتھ ملا کے ہمیں ختم کرنے کے درپیہ ہے تو ہم اس موقع کے اوپر بے سود محاضر آئی اسٹیبلشمنٹ سے نہ کریں رانا صاحب ہی نہیں خواجہ آصف صاحب بھی یہ کہتے رہے کہ ہمیں اپریل دوہزار انیس سے ہی کہا جاتا رہا کہ آپ حکومت میں آ جائیں اس کے بعد دوسری دفعہ جو ہے مارچ دوہزار بائیس اس کے علاوہ نواز شریف صاحب کو لندن بھیجنے آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع اور قانون سازی کے عمل میں آئی اس آئی کے کردار تک پر بھی بات کر چکے ہیں شریف صاحب کو باہر بھی تو بھیج دیا نا کمیلکشن کون سا کون بک پہلے پاکستان پر بھیجا انہوں نے انہوں نے انہوں تو اسٹیبلشمنٹ نے بھیجا چل نہیں تھرو کوٹ آرڈری گئے میرا مطلب ہے کوٹ آرڈر بھی جو اسٹیبلشمنٹ نے کرویا ہے آپ دیکھیں کہ اس دور کے اندر ہم لیجسلیشن کے لیے آئی اس آئی کے محس میں جاتا ہے اور جنرل باجوہ اور جنرل فیز بیٹھ کے ہم سے لیجسلیشن کرواتا ہے عاملہ کی بھی اور ایف ایٹی ایف کی بھی دونوں لیجسلیشن جو ہے نا وہ فوج کی اور آئی اس آئی کی انفرونیشن سے ہوئی وہ کہتے تھے تھی ان کی جماعت کا کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو پھیرہ نہیں لاندہ اور بے کے روندہ نہیں ہے میرے کون وہ صوفہ انڈیکیٹ کرتے ہوتا تھے کہ اس صوفہ کی اچھا مجھے بھی انہوں نے انڈیکیٹ کیا ہوا ہے کہ فلانا ایتھے بیٹھا تھا تھا یہ ان دنوں کی بات ہے جن دنوں میں ایکسٹینشن ڈسکیشن ہو رہی تھی یہ بلکو کہتے ہیں یہاں بھی بیٹھا ہوتا تھا یہ رو رہا ہوتا تھا یہ نوازشیب کے بارے میں یہ بات کر رہا ہوتا تھا ان کی کیا اوقات ہے سوال یہ ہے کہ اگر سابق آرمی چیف کی پی ٹی آئی ان کا پی ٹی آئی کی حکومت گرانے میں کوئی کردار نہیں تھا تو پھر پی ٹی آئی حکومت سے کس بنیاد پر رابطے کرتے رہے بولانا فضل رحمان صاحب کیا فرما رہے ہیں آئیے ملاحظہ کیجئے جنرل باجوہ جنرل فیض آپ سے رابطے میں تھے جب یہ لوگ ٹوٹ کے پی ٹی آئی سے اور ایمکیم اور باب پارٹی حضرت وہ بلکو رابطے میں تھے اور ان کی موجودگی میں سب کو بنایا گیا اور سب کے سامنے ان سے کہا گیا کہ آپ نے یہ اس طرح کر رہا ہے اور اس طرح کام پہنش اور ناظرین اس وقت ہمیں پروگرام میں جوئن کر رہے ہیں رہو فحسن صاحب ترجمان پاکستان تحریقین صاحب رہو صاحب اسلام علیکم thank you for joining us بہت شکریہ رہو صاحب starting off with چونکہ آج آپ کی پریس کانفرنس بھی ہوئی ہے اور بشرا بی بی کی صحت سے متعلق بھی بڑی alarming جسی سیچویشن ہے صورتحال ہے اس کا بھی حوالہ دیا گیا لیکن ہم شروع کریں گے جنرل باجوہ کی گزشتہ روز ان کے حوالے سے جو statement سامنے آئی ہیں دو سینئے صاحبی نے ان سے ملاقات ہوئی ایک شادی کی موقع پہ اور جنرل باجوہ نے عمران خان صاحب کی جو تین سب سے بڑے جو claims تھے خان صاحب کے سب سے پہلے جہاں پر وہ بات کرتے ہیں کہ ان کی حکومت کو گرانے میں باجوہ صاحب کا رول تھا باجوہ صاحب نے اس کو deny کر دیا ساتھ ساتھ انہوں نے نواز شریف صاحب کو لندن بھیجنے سے مطالق بھی اپنے رول کے حوالے سے تردید کر دی کہ کوئی ان کا رول نہیں تھا اور تیسرا کہ وہ extension نہیں مانگ رہے تھے عمران خان صاحب سے سو کیا رد عمل پاکستان تحریک انصاف کا اور آپ کا اس سوال کے جواب میں پہلے تو میں مجیبور امان شاہمانی صاحب سے ایک request کروں گا کہ عمر کے اس حصے میں انہیں چاہیے کہ ایسے کام چھوڑ دیں یہ کام جو ہیں یہ زیب نہیں دیتے پروفیشنل صاحبیوں کو باجوہ صاحب کا جو narrative یو version پریزنٹ کرنا چاہ رہے ہیں دیکھیں باجوہ صاحب نے اتنے جھوٹ بولے ہوئے ہیں اتنے جھوٹ بولے ہیں اور وہ قرآن پر ہاتھ رکھ کے اور قرآن کی قسم کھا کے وہ کہہ رہے ہیں یہ تو بھائی پتہ نہیں کیا کیا ہٹھا کے ہاتھ میں یہ قرآن جو شک چھوڑیے اس بات کو رہنے دیں ساموات سیکیورٹی ڈائلوگ دو دن کے اوپر محیط تھا پہلے دن پرائم سٹر صاحب چیف کہہ ستے دوسرے دن یہ چیف کہہ ستے وہ اس کے پیچھے جو کہانی ہے وہ اور ہے وہ کسی وقت آپ کو آف دو پبلک بات کریں گے خان صاحب نے اپنی جو وشن تھی آہ آہ پورن پالسی کی وہ بیان کی دوسرے دن جب یہ چیف صاحب آئے تو انہوں نے سریحاً اس کے برخلاف جو ہے وہ ایک وشن اپنی ہی تھی جو وہ وشن ایکچلی خان صاحب کی پیٹ پیچھے پیکٹس کر رہے تھے نواز شریف کے باہر جانے میں 150% باجوا صاحب کا ہاتھ ہے خان صاحب کی حکومت ڈسمنٹل کرنے میں 150% جنرل باجوا کا ہاتھ ہے اور ہر وہ کام اور میں حکومت میں اس وقت بیٹھا ہوا تھا ہم یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے کیا ہو رہا ہے کس کس طریقے سے میں وہ سب باتیں کر نہیں سکتا ہوں میں میں بہت زبرو صاحب ایسے پبلک دومین میں اب آت چکا ہے number one could actually sit and you know talk about these things fearlessly because reprisals ہاتے ہیں انسان کا تو کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ کہاں سے آپ کو کیا پڑے گا دیکھے جو تاریخ ہے اس ملک کی وہ کبھی لکھی نہیں گئی ہے یہاں تین prime ministers جو ہیں وہ unnatural deaths کے ہیں تفاہد حقیقت علی خان صاحب کے ہوئے اس کے بعد普ٹر صاحب کو پبلکلی ہنکی ہے اس کے بعد بے نظیر صاحبہ جواب ہو گئی ہے کسی بھی سیولائزڈ بلک میں ایک جنون انڈیپینڈنٹ انکواری ہوتی اور پتہ چلتا کہ یہ کیوں کیا ہوا ہے پرابلم یہ ہے کہ اپنا جو ایک راستہ نے وہ صاف رکھنا چاہتے ہیں یہ لوگ جو اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں کہ ان کی پکڑ نہ ہو ان کی پکڑ نہ ہو یہ پرابلم ہے بارٹ بد اپ جہاں پہ کہیں کہ باجوہ صاحب نے ایک عمران خان صاحب کا دعوت تھا کہ ان کی حکومت انہوں نے گرائی عمران خان صاحب نہیں تو باجوہ صاحب کو بھیجا تھا پی ڈی ایم کی جماعتوں کے پاس یہ آفر دے کے وہ تحریک عدب اعتماد واپس لے لے اور وہ فل فور الیکشنز کروا دیں گے اگر عمران خان صاحب نے یہ بھیجا تھا میں اس سے آگاہ نہیں ہوں لیکن تھا لیکن یہ اگر تھا میں اس کو اس کو دوٹ کروں گا کہ ایسی کو بات ہوئی تھی عمران خان صاحب کہے چکے دباؤ جو ہے وہ آلریڈی اس دباؤ کا بھی ذکر کیا جہاں پہ نواز شریف صاحب کو باہر بھیجنے سے مطالق آپ کہہ رہے ہیں کہ باجوہ صاحب کا اگر رول تھا جس کی وہ تردید کر رہے ہیں عمران خان صاحب کی تو حکومت کے اپروول کے ساتھ ہی گئے ہیں وہ کابینہ نے منظوری اس کی دی تھی تب ہی ان کا جانا ممکن بنا ہے وہ medical report جو تھی اس کی basis پہ approval ہوئی تھی نا جی اور سپیم کورٹ کی intervention کے بعد تو وہ medical report کہاں بانی تھی کس نے بنائی تھی اس کے پیچھے کون انفلونسر تھا that was a fake report that was a fake report اور اس کے پیچھے جو لوگ تھے جنہوں نے وہ بنوای تھی جس طریقے سے بنوای تھی وہ بھی سب نام آ جائیں گے اور حکومت کو اندازہ تھا اس بات بلکل بتا تھا لیکن at the same time we didn't want to take a chance with Nawaz شریف's life and there were far too much pressure coming from multiple sources کیونکہ ڈیل ہو چکی ہوئی تھی ان کی اس وقت سے ڈیل ہو چکی ہوئی تھی جس کی implementation بعد میں جو پروشن اس کی ہوئی ہے وہ لندن میں ہوئی ہے یہ سارا اس ڈیل کا شاکسانہ تھا شروع ہو چکا ہوا تھا within a year less than a year of عمران خان coming to power conspiracy شروع ہو چکی ہوئی تھی ان کو نکالنے کے لئے خان صاحب ایک vision لے کے آئے تھے ایک dream لے کے آئے تھے کہ انہوں نے پاکستان کو transform کرنا ہے دیکھئے جو establishment کو یہ قبول نہیں تھا یہ قبول نہیں تھا اور اسی وجہ سے جو conflict کا آغاز ہوا تھا اور پھر وہ بڑھتا گیا وہ conflict کا آغاز ہوا روح صاحب ساری planning ہو رہی تھی پوری strategy کی تحت ہو رہی تھی باجوا صاحب کو extension من کے انحالات میں دیا گیا اس کا بھی pressure تھا خان صاحب اس کی بہرحال اس کو admit بھی کر چکے ہیں لیکن بقاعدہ ثور پر قانون سازی کی گئی تھی جس میں ساری جماعتوں نے approval دی تھی بس ساری جماعتوں نے غلط کیا تھا ساری جماعتوں نے غلط کیا تھا سب مجبور تھی بشمول نمران خان صاحب کے یہ ایک مجبور کا لفظ جو ہے میں استعمال نہیں کروں گا دیکھئے کہ at the end of the day Alina جو میں فیصلہ کرتا ہوں وہ میری responsibility ہوتی ہے اگر میں مجبور ہوں تو میں بیان کر دوں پھر مجھے فیصلہ کرنا ہوگا کہ اگر میں مجبور ہوں تو میں مجبوری کے تحت جو کام کروں گا کیا مجبوری کے تحت جو کام کروں گا میرے جیسا شخص اگر فیل کرے گا کہ نہیں میں نہیں جسٹس کرسکوں گا تو یہ مجبوری تھی سب کی کچھی تھی خان صاحب did not back off جبکہ وہ کہتے تھے کہ مجھے مکمل اختیار چاہیے اگر اقتدار میں آنا ہے پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے کیا کچھ کیا اس کے بعد نواز شریف صاحب نے بھی ملٹپل سورس تھی نا وہاں نواز شریف صاحب نے کیوں extension دی کیونکہ نواز شریف صاحب کو لانے کی commitment کی گئی زرداری صاحب کو پتہ نہیں اس میں کیا ملا تھا وہ بھی حکومت میں رہنا چاہتے تھے وہ بھی رہ لیتے تھے خان صاحب کو نکالنا جو تھا وہ متمنی تھے یہ سب لوگ کے جی خان صاحب کو نکالا جائے کیا ملٹ اپنے کی مکنے میں ملٹ تھی وہ اٹھوں گے رہنا چاہتے تھے کان صاحبに پتہ اٹھے گیٹے چاہتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ ابھی جو باجواہ صاحب جو کچھ بول رہے ہیں وہ ان کو ابزولف کردے گا ان کی رول کو دیکھے جب یہ ان کی تیرور ختم ہوئے شہ سال کا اس کے بعد انہوں نے ایک انٹیو کیا تھا یاد آپ کو اور اس میں انہوں نے سب کچھ کنفس کیا تھا کہ ہاں میں نے کیا ہے ہاں میں نے کیا ہے ہاں ہم نے ڈیل کی ہے اس کو نکالنے کی ہاں ہم نے اس کو نکالا ہے یہ انہوں نے کنفس کیا ہوا ہے اس انٹرویو میں کنفس کیا ہوا ہے سارا کچھ آج یہ دو سال کے بعد انہوں کہہ رہے ہیں جی کہ یہ تین سال یا چار سال کے بعد کہہ رہے ہیں لیکن آپ کے خیال میں آج کیوں کہہ رہے ہیں وہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو بیانیاں آپ لوگ بنا رہے ہیں اس کا کوئی pressure feel کیا جا رہا ہے ہمارا بیان یہ تو consistent بیسکلی جو ہمارا ہے contention وہ بڑی سمپل ہے اور ہم لوگ we are also voicing our feelings now کہ جی primarily we were the victims of establishment's role ہم تو اس کو openly کہتے ہیں بالکل ہوا ہمارے ساتھ تو ٹھیک ہے شاید ان کو اوپر pressure ہو شاید ان کو کہا گیا ہو جی کہ آپ اس کو deny کریں لیکن باجوا صاحب یا باجوا صاحب کے father-in-law کا جو role ہے وہ تو سب کے سامنے ہے نا اس کے بعد انہوں جو آپ کو باجوا صاحب کی وہ جو account جب ان کی بیگم صاحبہ کے account سے 12.1 billion جو discover ہوئے تھے تو ہونا تو یہ چاہیے تھا نا میرے جیسے بندے کے پاس تو میرے پاس 12.000.000 بھی اگر میرے account میں discover ہو جائے گا تو کیا ہوگا مقدمہ بنے گا نا میرے اوپر کہ جی یہ 12.000.000 روپیہ کہاں ہے اچھا وہ 12.1 billion جب discover ہوا تو کیا ہوا وہ جو جن جس جنلسٹ نے وہ discover کیا اس کے پیچھے لگ گیا یہ لوگ اور جو ایف پی آر کے تین بندے جو تھے جن کو شاباش دینی چاہیے تھی جن کو یوں تپکی دینی چاہیے تھی well done ان کے ساتھ کیا ہوا تو یہ دیکھیں یہ قانون جو ہے یہ عوام پھر کیا کیا آخذ کرے اس پورے جو نظام جس طرح سے چل رہے ہیں جس میں سیاسی جماعتیں اگر حکومت میں ہوتی ہیں تب پھر وہ اپنے پورے ہاتھ اٹھا لیتی ہیں پھر وہ فیضاباد دھنہ انکوائری کمیشن کی ریپورٹ کے فار میں وہ چیزیں سامنے آتی ہیں ایبزولف کر دیا جاتا ہے آنکھیں بند کر لی جاتی ہیں کہ کسی کا کوئی کردار نہیں تھا لیکن جب اپوزیشن میں آتے ہیں سارا سج بولنے لگتے ہیں سارے حقائق منظر عام پر لے کر آنے لگتے ہیں ایسا کیوں مطلب یوں روکے ہوئے اس لاغ از سپورٹنگیو آئی آئی نو آپ تو ان کی مد اچار ہیں آئی آئی ہوب کہ ہم جب آتے ہیں دوبارہ حکومت میں آئی ہوب کہ ان میں سے کوئی کام ہم نہیں کرتے کوئی کامپرمائز نہیں کرتے ایسا ممکن ہے اسی کے لیے تو پھر پولٹیکل انٹیٹیز کو ساتھ ہونا ہے یہی تو دیکھئے ہم نے جو پلیٹ فارم بنایا ہے جو اتحاد بنایا ہے وہ تحریک تحفظ آئین پاکستان ہے کیونکہ آئین اگر وہ اگر امپلیمنٹ ہونا شروع ہو جائے علینا تو کوئی غلط کام ہو نہیں سکتا سر پریکٹیکلی انپلیمنٹیشن کس طرح سے کریں گے آپ اکیلی سیاسی جماعت کے طور پر تو نہیں کر سکتے آپ کو پلیٹیکل سٹیک ہولڈرز کی بھی مدد چاہیے اس وقت ہم چھے جماعتیں ہیں اکیلے نہیں ہیں چھے جماعتوں کا پلیٹ فارم ہے اتحاد ہے جس سے ہم کر رہے ہیں اور جماعتیں بھی آ رہی ہیں پر آپ کو یہ بھی پتہ ہے نا کہ حقیقت بھی یہی ہے کہ ان کی سپورٹ کے بغیر وہ منوورنگ بھی نہیں ہوتی ہے یہ ملک ہمارے حقائق ہیں نہیں کن کی سپورٹ کے بغیر مطلب آپپسیشن جو بھی حکومت پہ ہوتا ہے آپپسیشن جو ہے آپ کے اتحادی جس طرح آپ کے ہاتھ سے دو ہزار بائیس میں آپ کے اتحادی نکلے تھے وہ بھی کسی کی سپورٹ کے بغیر تو نہیں ہو سکتا ووٹ اپ نو کانفیڈنس ووٹ اپ نو کانفیڈنس تو زرداری صاحب وہ اپنے بیگز اف ڈالرز لے کے آئے تھے یہاں سندھ ہاؤس میں وہ مندی لگی تھی آپ صرف پرنسپل کی بات اکیلے کھڑے ہو کے کرے یا چھے جماعتے آپ کے ساتھ تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ چیزیں implement ہو سکتے کوشش ہونی چاہیے کہ جتنے بھی اچھے لوگ شامل ہو سکے اس جہاد میں ان کو شامل کریں چھے جماعتے ہیں اس وقت ساتھ ہو سکتے ہیں آٹھ ہو سکتے ہیں دس ہو سکتے ہیں لیکن ہماری ایک بیسک انٹینشن ہے میں آپ سے شیئر کر لیتا ہوں کہ جن لوگوں نے بینیفیشریز آف دس میڈنائیٹ آسولٹ آن پیپلز مانڈیٹ ان کے ساتھ ہم بات نہیں کریں گے پی ایم ایل این پیپلز پارٹی باقی تمام کے ساتھ ہم بات کر رہے ہیں ہم کر رہے ہیں اور وہ ڈیفنیٹلی اتحاد میں شامل ہو جائے ہیں اور روف صاحب جہاں پر خان صاحب کا آج بھی جو میڈیا کے نوبائندگان سے اور ریپورٹر سے انہوں نے گفتگو کی آٹھ فروری کے انتخابات کے حوالے سے خان صاحب بہت کلیر ہیں کہ مانڈیٹ کے بعد تو اب سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ اسٹیبلشمنٹ سے کوئی بھی ڈیل کی جائے گی تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل تو نہیں کر رہیں گے باتشیت بھی نہیں کر رہے گے باتشیت ہو سکتی ہے باتشیت کے ساتھ ڈیل کرنا کرنے کی بات آرہا ہے باتشیت کی بات آرہا ہے باتشیت کے لیے دروازے کھلے ہوئے ہیں ہمیشہ باتشیت کرنے کو لیے تیار ہے لیکن باتشیت کس کے لیے ہوگی باتشیت ہوگی تو ریکوور دی مانڈیٹ تو ریٹریب دی مانڈیٹ وہ خود کر دیں جو بھی ہے جیسا بھی ہے اس کے لیے ہو سکتے ہیں ڈیل جو آفر کی جا رہے ہیں خان صاحب کے اوپر جو پریشر ہے بہت دیر سے پریشر ہے کہ جی آپ چلے جائیں چپ کر کے بیٹھ جائیں جیسے ہم پاس میں کرتے رہے ہیں بہت خان صاحب نے تو آج اس حوالے سے گوھر صاحب بھی پریس کانفرنس میں کہہ رہے تھے کہ کوئی خان صاحب نے کہا کہ کوئی ڈیل نہ آفر کی گئی ہے پیشلے جی بہتاک زمانے سے ہو رہا ہے پریشر ہے کہ جی آپ جا کے پیغام بھجوایا جا رہے ہیں پیغام بھجوایا گیا وہ آئے ہوئے ہیں پیشل پاس میں پیغام آئے ہوئے ہیں لیکن بہتب ریجیکٹ ہو جائے ہیں ریسنٹلی کچھ نہیں ہوا جی ریسنٹلی کوئی بھی نہیں آیا ہے اور بیکڈور جہاں پر آپ کہتے ہیں کہ رابطے ہو سکتے ہیں باتچیت ہو سکتی ہے گوھر صاحب نے بڑا کلیلی کہا ہے کہ اگر کوئی رابطہ ہوگا تو ہم اس کو پبلک ڈومین میں کریں گے انہوں نے بڑا کلیلی آج کا ہے اب تک کوئی رابطہ نہیں ہوا ہے اگر ہوتا تو پبلک ڈومین میں آ چکا ہوتا لیکن رابطے کے لیے آپ آپ کی طرف سے وہ ویلکم کیا جائے گا ہمارے لیے دیکھیں خان صاحب نے بہت پہلے کہا تھا کہ میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات کیوں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات کرنے کو تیار ہوں کیونکہ پلیٹیکل پارٹی کے پاس کچھ نہیں ہے وہ نہیں پاور وہ کچھ دمیز وہ کچھ در آنڈ پاور بیس کہا ہے میں آپ کو کہتا ہوں طاقت کا ممبا کہا ہے تو اگر آپ نے کوئی مسئلہ حل کرنا ہے تو طاقت کے ساتھ ہی کرنا ہے رو صاحب آپ نے تو کہا کہ ان کے ساتھ نہیں ہونا ہم چھ جماعتیں پلیٹیکل پارٹیز ابھی بھی ساتھ ہیں رانہ صاحب بھی رانہ صانع اللہ صاحب وہ ریسنٹل ایک انٹیو میں کہہ رہے تھے ہمارے ساتھ آکے بیٹھیں وہ بار بار آپ کو اشارے دے رہے ہیں کہ پلیٹیکل انٹیٹیز کے ساتھ سٹیک ہولڈرز کے ساتھ آکے بیٹھیں باتچیت کرتے ہیں باتچیت سے سسٹم آگے بڑھانے کی بات کرتے ہیں رو صاحب آپ کی اجازت سے ایک بریک شامل کرنی ہے ناظرین کہیں مجھ جائے گا ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے ایک بریک کے بعد ناظرین بریک کے بعد خوش آمدید ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہیں ترجمان تحریک انصاف رو فحسن صاحب ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں پر ایک موو ان کی طرف سے گزشتہ روز آئی ہے آپ کی پارٹی کے لیڈرشپ جو سینئر قیادت ہے جو سابق وزراء بھی رہ چکے ہیں ان کے نام ای سی ایل سے ریموف کر دیئے گئے وہ کیے ہیں یہ تو سوال جو پتہ کرنا چاہیے ان سے جنہوں نے کیے ہیں ریموف نہیں لیکن آپ نے اس کو پوزیٹیو لی اس موف کو نہیں لیا اس میں پوزیٹیو یا نیگٹیو کی بات نہیں ہے بیسیکلی ایک غلط طریقے سے نام ڈالے ہوئے تھے انہوں نے اس کو ریموف کر دی ہے ایک جیسچر تو اچھا تھا کہ وہ چاہتے تو اسی ای سی ایل پر رکھتے کب تک رکھتے یہ بھی آپ کے ساتھ ان کی طرف سے کوئی آئی ہوئی چیز جو ہے نا پیس ویلیو کے کم اس کم میں نہیں لینے کے لیے تیار میں اس کے پیچھے بہت کچھ دیکھتا ہوں آپ اس کے پیچھے بہت کچھ دیکھتا ہوں آپ اس کو ایک ایسا موف نہیں دیکھ رہے ہیں کہ یہ آپ کی طرف آگے ایک قدم پیچھے ہٹ کے آپ کی طرف ہاتھ آگے بڑھا رہے ہیں رانہ سناولہ صاحب کو میں نے کاؤنٹر آفر دے لی ہے کہ جی آپ وکیٹ کریں آپ نے ڈاکہ ڈالا ہوا ہے اور اس کے بعد جو ہے ابھی بائی الیکشنز کا بھی سینیریو سامنے آگیا ہے جس کی آپ نے اعتجاج کی کال بھی دے رکھی ہے لیکن میں اس سے پہلے چیف جسس صاحب کو جو عمران خان صاحب نے ایک ساتھ نکاتی لیٹر لکھا ہے اور اس میں انہوں نے آئنسٹائن کا ایک کوٹ جو ہے وہ بھی منشن کیا ہے کہ the world is a dangerous place not because of those who do evil but because of those who look on and do nothing that is the chief justice of pakistan یہ اس کے لیے ہے so آپ یہ self-contradictory پھر یہ لیٹر نہیں ہو گیا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کچھ بھی نہیں کر رہے اور آپ انہی سے پھر expect بھی کر رہے ہیں کہ وہ آپ کے لیے because we chief justice میں نے اپنے پرگرام میں کہا ہے اور آج repeat کر دیتا ہوں we feel کہ chief justice of pakistan اپنا جو position ہے اس کو violate کر رہے ہیں virtually every day that he stays there اگر وہ شخص جو کہ انصاف provide کرنے کے لیے ایک seat کے اوپر بیٹھا ہوا ہے وہ انصاف provide نہیں کر سکتا تو اس کا کوئی حق نہیں ہے کہ وہ seat کے اوپر بیٹھے وہ اس کو vacate کریں اور جائے پی ٹی آئی ڈیمانڈ کر رہے ہیں میں والا میں ڈیمانڈ کر رہا ہوں I'm the spokesperson we have been saying it very often خان صاحب کی بھی یہی ڈیمانڈ ہے ہم نے اس کو خط میں نہیں ڈالا لیکن خط میں جو باقی آپ اس کو پڑھیں پورا اس میں ہر چیز جو ہے وہ chief justice کے اوپر directed ہے ہم نے ان سے کہا ہے کہ یہ ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے اور اب کچھ نہیں کر رہے ہیں لیکن خان صاحب بھی ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ chief justice صاحب کو یہ خان صاحب کے کہنے کے اوپر یہ letter لکھا گیا ہے مجھے انہوں نے instruct آپ نے جس طرح کا mention تو ہم نے بھی پڑھا کہ نہیں ہے جو کچھ خان صاحب نے کہا ہے وہ خط میں ہم نے ڈالا ہو لیکن آپ انہی کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ انصاف اور ریلیف کے لیے بھی آپ کی جو pending petitions ہیں تمام چیزوں کو ہم اس کے ساتھ دیکھیں ہمارے پاس ایک پارلیمنٹ کے اندر راستہ ہے وہ ہم اس کو فالو کر رہے ہیں دوسرا قانونی راستہ ہے ہم وہاں بھی جا رہے ہیں تیسرا ہمارے پاس peaceful protest کا ہے اور وہ ایک extensive program جو ہے وہ شروع ہونے والا ہے ہمارا خیال تھا ہے کہ باتچیت کے ذریعے سب کچھ حل ہو جائے لیکن وہ نہیں ہو رہا انصاف ملنا شروع ہو جائے وہ نہیں ملا تو اس لیے پھر آپ تیسرا جو option ہے ہمارا اس کو بھی ہم exercise کر رہے ہیں میں آج کی جو پریس کانفرنس میں ذکر ہوا بشرا بی بی کی صحت سے متعلق بڑی alarming انکشافات سامنے آ رہے ہیں آج ڈاکٹر مومن بھی اس پریس کانفرنس میں ذکر کر رہے تھے کہ دو ماہ تک تو وہ کہتے ہیں انویسٹیگیشنز جو ہیں وہ دو ماہ تک کی گئی اور غالباً دیر سے بھی تاخیر سے بھی شروع کی دو ماہ کے بعد سوا دو ماہ تو کچھ کیا ہی نہیں ہوتا کچھ کیا نہیں دو ماہ کے بعد دو ماہ سے زائد عرصے کے بعد اور ٹیسٹ بھی کوئی نہیں ہونے دیا ان کا سو ان کی صورتحال جو ہے آج وہ منچن جس طرح سے کر رہے تھے کہ بڑی سنگین اس وقت ہوتی جاری ہے لیکن on the contrary حکومت اور آج پریس کانفرنسز بڑی وزراء کی جانب سے کی گئی وہ کہتے ہیں آپ ایک منفی ایک فیک پروپیگنڈا بنا رہے ہیں ان کی صحت سے متعلق آپ سوا دو مہینے اگر ان کو تکلیف تھی مثلا ایک آپ کا پریسنر ہے وہ کمپلین کرتا ہے کہ میری سٹمک میں پرابلم ہے یہ میچس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جی ڈاکٹر کو پرویٹ کے مجھے صرف اس سوال کا جواب دے دیں تمام وزراء اکٹھے ہو کے جو مداری کھڑے ہو جاتے ہیں کہ وہ سوا دو مہینے بی بی کے ٹیسٹ کیوں نہیں کروائے گے ان کو ڈاکٹر ان کا اپنا ڈاکٹر جو تھا نواز شریف صاحب اپنے ڈاکٹر کے پاس جاتے تھے ہم نے کبھی نہیں روکا تھا وہ کہتے تھے کہ مجھے اپنا ڈاکٹر چاہیے ادنان نام تھا اس کا کیا تھا وہ دیکھتے تھے جاتے تھے ہر دوسرے دن وہ بیٹھا ہوتا تھا وہاں جا کے جیل میں کوئی پرولم نہیں پھر روز نے نواز شریف صاحب کو ہم نے ہسپٹل منتقل کر دیا تھا وہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے تو کیا پرولم ہے سوا دو مہینے سوال یہ ہے کہ آپ نے کیوں نہیں ان کے کوئی تیسٹ کروائے بڑ راو صاحب شاکت خانم ہسپٹل پر ہی انسسٹنس کیوں ہے کہ وہیں سے ہی ان کا ٹریٹمنٹ ہونا چاہیے میرے پاس دیکھیں زنگی میں میرے پاس ایک دکٹر فرنکل let me tell you somebody who diagnosed my cancer and you know then later on would treat it I have faith and confidence in him my life was at stake so اسی طرح سے باقی بھی doctor my mother for example she had a doctor she always wanted to meet him whenever she would feel some problem تو اس میں تو کوئی ہوتا سب کے ہر شخص کا doctor ہوتا ہے اس میں اس کا ایک faith ہوتا ہے doctor being a doctor is a very important thing you know you actually dealing with people's lives so آپ کسی بھی ہسپٹال میں treatment کے حوالے سے پاکستان تاریکن صاحب agree نہیں کرے گی other than ہم نے کہا کسی ہسپٹل میں ڈالے ہم نے یہ نہیں کہا صرف ہم نے یہ کہا ہے کہ جی ان کا جو ڈاکٹر ہے آسیم ڈاکٹر آسیم یا جس کو بھی ڈیزیگنیٹ کرتے ہیں شاکت خانم والے اس کی موجودگی ہونی چاہیے that is all we are asking for اور یہ بھی چونکہ ڈاکٹر مومند اس پریس کانفرنس میں منچن کر رہے تھے کہ تھوڑی سی تشویش ہے کہ شاید انویسٹیگیشن میں فاول پلے ہو یہ آپ کو نہیں لگتا کہ یہ ایسا میسیج بیج رہی ہے کہ ڈاکٹر صاحب تو خود ہی شورب نہیں ہے فاول پلے تو اس میں بھی ہے نا جی فاول پلے تو یہ بھی ہے نا کہ سوا دو مہینے آپ نے کروایا نہیں ہے یہ فاول پلے ہے نا یہ تو بڑی open and shut case ہے فاول پلے کا اس کے بعد جو ہے شاید میں وہ بات کر رہے تھے کہ جو ان کی ریپورٹ آئی ہے اب ریپورٹ ساری کہاں سے آئی ہے وہ جو آئی ہے اس کو اوہ یہاں تو یہاں تو فیک میڈیکل سیٹیفکیٹ بن گئے تھے ٹھیک ہے رہو صاحب رائے میں اب دو تین سوال مجھے مزید ہو مجھے پھر آپ بھی کر رہے ہیں ایک تو بائی الیکشن کے حوالے سے بڑے سوال اٹھ رہے ہیں آپ کا سپورٹر موبلائز نہیں ہو سکا ہمارا سپورٹر فولی موبلائز تھا ہمارے سپورٹر نے ہمارے ووٹ دیئے ہیں سٹفنگ نہیں سٹفنگ ہوئی ہے بہت زیادہ سٹفنگ ہوئی ہے بہت یہ سٹفنگ آپ کو نہیں خیال ہے کہ آٹھ فروری کے الیکشنز میں بھی اس قسم کے نتائی سامنے آ سکتے تھے اس الیکشن سے یہ سیکھ کے اس الیکشن میں گئے ہیں جہاں تین تین چار چار بیلٹ باکسز دیتے وہ صبح بھر کے دیئے گئے ہیں وہ پہلے ہی پڑے ہوتے تھے اور آپ جب ان کی اندر دیکھا جاتا تھا تو ایک ایک وات نہیں پڑا ہوتا تھا جیسے کہ یوشری پڑھتے ہیں گدیاں جو ہوتی تھے تھڑیاں جو ہوتی ہیں وہ تھڑیاں پڑی ہوتی تھے تو یہ بہت ہی بہت ہی blandی طریقے سے انہوں نے انہوں نے انہیں کے ہیں hijjacked کیا ہے بہت ہی بہت ہی blandی طریقے سے and it's a very clear message you know that is کہ جائیں آپ جو مرضی کر لیں constitution کا we don't care we give a damn لیکن جب سے ریالیز کی اجازت نہ دی جا رہی ہو وہاں پر آپ احتجاج کی کال دے رہے ہیں لوگ نکل سکیں گے پکڑ دکھڑ آپ کو نہیں لگتا کہ میرا question یہ ہے کہ جی کیوں ہمیں single out کیا جا رہا ہے اگر ہم اپنی peaceful political exercise کرنا چاہ رہے ہیں تو کیوں ہمیں single out کیا جا رہا ہے پچھلے دو سال سے کہ ہمیں کسی ریالی کی اجازت نہیں دی جا رہی کیوں کیوں single out کیا جا رہا ہے کیا یہ discriminatory رویہ نہیں ہے کیا اس میں جو عدالتے ہیں وہ شامل نہیں ہیں جو کچھ ابھی کیا جا رہا ہے ملک میں میرے خیال سے اسی کے لیے آپ کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے آپ کو اب تک تو سمجھ جانا چاہیے برہو صاحب آخر میں یہ بتا دی جائے کہ شیر افضل مروض صاحب کے نام public accounts committee کے بطور chairman کے طور پر گورنمنٹ نے already objection ریس کر دی ہے انہوں نے کہا کہ کسی سنجیدہ شخص کو اس کرسی پر جو ہے وہ لیا جائے otherwise وہ خود ہی appoint کر دیں گے پاکستان تحریک انصاف کیا کوئی second thoughts کو دے رہی ہے اور یہ بھی خبریں سامنے آئی تھی کہ خان صاحب کو جیل میں بتایا گیا تھا کہ شیر افضل مروض صاحب سے مطالق objection حکومت کی جانب سے کیا گیا تو انہوں نے کہا یعنی بندہ ٹھیک ہے یہ پتہ نہیں آپ کو کھان سے ریپورٹ ملیا کم اس کا میرے علم میں نہیں ہے ذرائع آپ کی پارٹی کے ہی ذرائع سے بس پارٹی کے ذرائع جو ہیں وہ پتہ نہیں کون سے ہیں مجھے نہیں پتا اس کا فرنکلی دیکھئے مسئلہ سیٹل ہو جائے یہ معاملہ شیر افضل مروض کے نام فائنلائز ہے وہ خان صاحب نے ڈیسائیڈ کرنا ہے ابھی سے ڈیسائیڈ کرنا ہے ریکمنٹ کر کے ان کا نام گیا ہوا تھا تو اس کے اوپر objection یہ خان صاحب کے فیصلے ہیں آپ کور کمیٹی کے آپ ترجمان ہیں تیرے کے حساب میں یہ نہیں کر سکتا کہ وہ بیسٹ آدمی ہے یا کوئی دوسرا آدمی بیسٹ ہے میں یہ بات نہیں کر سکتا وہ خان صاحب کا فیصلہ ہے تو ہمارے لئے مقدم ہے ہم اس کو عبے کریں گے جو ان کا فیصلہ ہوگا ابھی انہوں نے objection ریس کیے پرسوں ہوپفولی میری ملاقات ہوگی تو اس میں میں ان کی فردر انسٹرکشنز لے لوں گا کہ کیا کرنا ہے سلسلے میں جو ہماری پریٹیکل لیڈیشپ ہے وہ آج ملی بھی ہے انہوں نے شاید لے بھی لی ہوں بہت شکریہ رہو بھاسن صاحب رہو بھاسن صاحب ناظرین آٹھ فروری کے الیکشن میں دھاندلی کا الزام صرف پی ٹی آئی نہیں مسلمی قنون کے منعرف رکن دانیال عزیز صاحب نے بھی لگائے تھے بطور آزاد امیدوار دانیال عزیز صاحب جب آم انتخابات کے دوران دھاندلی کی انہوں نے شکایت کی تو نہ صرف انہیں بلکہ ان کی ایلیا ان کے بیٹے بھی حراست میں لے لئے گئے یہاں تک کہ انکشاف ہوا دانیال عزیز صاحب کی خلاف جو ایف آئی آر تھی اس کی تفصیلات تک وہ ایف آئی آر تک سامنے نہیں آسکی سابق وفاقی وزید دانیال عزیز صاحب ایک بار پھر اکیس اپریل کو ہونے والے زمنی انتخابات میں دھاندلی کے جس طرح سے نئے طریقے استعمال اس میں کیے گئے ہیں اس کا انکشاف کر رہے ہیں دانیال صاحب یہ کس بنیاد پہ الزامات لگا رہے ہیں ان کے پاس کیا ثبوت ہے آج انہی کی ہم زبانی سنیں گے بھی اور جو ملک میں اس وقت موجودہ حالات ہیں یہ اس ملک کو کس طرف لے کر جا رہے ہیں اس پر گفتگو ہوگی ہمیں جوئن کر رہے ہیں دانیال عزیز صاحب سینئر سیاست دار نیڈز نو انٹرڈکشن تینکیو سو مچ فور جوننگ آس دانیال صاحب آغاز ہوگا اسی بات سے آٹھ فروری کو بھی ایک ہم نے سلسلہ دیکھا اور بائی الیکشنز میں یہ کیا ہوا ہے کیا ٹیکٹکس اس بار استعمال کی گئی ہیں which was different than 8 فیبری جی بائی الیکشنز میں مختصر میں آپ کو بتا داؤں جی جو 8 فیبری والا الیکشن تھا اس میں تو فارم 47 کی بڑی فکر کی تھی انہوں نے کیونکہ میرے خیال میں انٹرنیشنل کمیونٹی کو دکھانے کے لیے کوشش یہ تھی کہ الیکشن ڈے پہ کچھ نہ ہوا تو اس کے بعد جب شام ہوئی تو پھر ساری دنیا نے دیکھا کیا ہوا لیکن اس والے الیکشن میں وہ رسک نہیں لیا انہوں نے اس والے الیکشن میں فارم 47 چھوڑ کے یہ فارم 45 کے ہی پیچھے پڑ گئے ہیں اور اس میں جو میں آپ کو بتاؤں جو طریقہ کار تھا وہ بڑا سسٹیمیٹک تھا اور کمپلیٹ تھا یعنی 326 لوگوں کو الیکشن کمیشن نے تین روزہ ٹریننگ دی اس الیکشن کے لیے سے پہلے اور ان 326 میں سے وہ پریزائیڈنگ اور اسسٹن پریزائیڈنگ آفسر کی تھی اس لیے تعداد زیادہ تھی کیونکہ 155 پولنگ سٹیشنز تھے لیکن جو 155 پریزائیڈنگ آفسر لگائے ان میں سے صرف چھے ان ٹریننگ میں شامل تھے صرف چھے چھے کو ٹریننگ دیئے تھے نہیں وہ بدل دیئے نا سارے کیونکہ وہ لوگ چاہیے تھے جو ان کی بڈنگ کرتے تو ویسے افسر پہلے ڈونڈے گئے جو اس درجے کے تھے جو پریزائیڈنگ آفسر بن سکے اور پھر ان کے ساتھ لہے دے ہوئی اور اس کے بعد ان کو پوائنٹ کیا گیا اور اس کام کے لیے جو ریٹیننگ آفسر تھا ان کا بھی چناہو بڑے سپیشل طریقے سے ہوا اور وہ تبدیل بھی ہوئے تو اس کے بعد ہم نے کیا دیکھا کہ جب یہ پولنگ سٹیشن پہ جاتے تھے نیچرلی تو وہ پریزائیڈنگ تو پہلے ہی ان کے لیے تیار بیٹھا ہوا تھا اور وہاں پر پھر انہیں نے کافیاں بھی ڈالی مختب پولنگ سٹیشنز پہ اور ہمارے پولنگ ایجنٹ ہمیں فون کر کے یہ بتاتے رہے اور پولیس جو تھی مجبور تھی موقع پہ انہوں نے ہمیں کہا بھی کہ ہم مجبور ہیں ہم کیا کریں اور ان کے ساتھ بھی پولیس وردی والے ساتھ تھے سپوزٹلی ان کی سکوارڈز تھی یہ الیکشن کمیشن کا میں سمجھتا ہوں بہت بڑا فیلیر ہے کیونکہ الیکشن کمیشن وہ ادارہ ہے جنہوں نے انچور کرنا تھا نہیں بار بار یہ ثابت کی ہے کہ کوئی منسٹر جہاں الیکشن ہو رہا ہے وہاں نہیں جائے گا جو مسیوس ہے ڈیویلیپنٹ فانڈز کا وہ نہیں ہوگا لیکن اس مرتبہ وہ بالکل خموش رہے ڈیویلیپنٹ سکیمز بھی اناؤنس کرتے رہے ان پر اوپر تختیاں بھی لگاتے رہے ان کے اناؤگریشن بھی کرتے رہے نہیں تب تو منسٹر نہیں تھے نا جی تب تو سٹیٹ کی وہ جو پریشر ہے لیکن جو کےٹے کا سیٹ اپ جو کچھ ہو رہا تھا جو لیول پلینگ فیل کا تقاضہ دیگر جماعتیں کر رہی تھی اس پر آپ کو نہیں لگتا کہ الیکشن کمیشن کی خاموشی برقرار تھی بلکل تھی خاموشی برقرار اور اس میں جو ابھی تک الیکشن کمیشن نے سکسٹی ڈیز دیئے تھے کہ جو لوگ ان کو درخواست دیں اس کا فیصلہ کر دیں گے تو ابھی ساٹھ دن کو کئی دن ہو گئے ہیں مکمل ہو گئی ہے اور جیسے میں اپنی بات کر لیتا ہوں میری تو پیٹیشن بڑی طویل لوگوں نے تو تین تین صفحے کی پیٹیشن دیئے میری تو پیچاس آٹھ صفحے کی ہے جس میں سے ایک ایک جو فارم فورٹی فائیو ہے اور جو ان کا افیشل ریزولٹ ہے اس میں فرق بتایا گیا اس وقت بھی یہ کیا تھا کیونکہ جو اس وقت کا تائینات ریٹرننگ افسر تھا وہ مان نہیں رہا تھا ان کی بات تو ان کو پھر ہٹا کے آخری دن پہ انہوں نے ایک نیا ریٹرننگ افسر لگایا اور پھر آخری دن پہ جتنے بھی پرزائیڈنگ تھے جتنے بھی اسسٹن پرزائیڈنگ تھے ان کی تبدیلیاں کی تقریباً 145 کی لاسٹ منٹ پہ جو لسٹ شایعہ تھی پہلے سے اس کو چینج کیا اب اس کے لیے الیکشن کمیشن کے بغیر یہ چیزیں نہیں ہو سکتی تو الیکشن کمیشن اس پہ خموش آبی مجھے ہیرنگ بہت سارے لوگوں کو پہلی ہیرنگ دوسری ہیرنگ تیسری ہیرنگ بھی مل گئی ہے میری پہلی ہیرنگ بھی نہیں ہو رہی دانج صاحب یہ جو احسن اقبال صاحب کے بیٹے اور نارووال سپسیفکلی اگر ہم پی پی چاون میں کیا ہوا ہے ان کے بیٹے ان کے صاحب زادے ساٹھ ہزار تین سو اکاون تقریباً ان کے ووٹس سامنے آئے ہیں اس کو یہ جو سویپنگ وکٹری نظر آ رہی ہے اس کو آپ کیا کہیں گے آپ کو لگتا ہے کہ یہ کلین وکٹری اس کو کہا جا سکتا ہے یہ ایک ٹیمپرڈ وکٹری ہی کے بلکل نہیں یہ ٹوٹلی انجنیرڈ ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو سعید الہسن شاہ صاحب ہیں وہ ایک منجے ہوئے پرانے الیکشن لڑنے والے سیاستدان ہیں وزیر رہے ہیں وہ صوبائی پہلے پی ٹی آئی میں تھے اس کے بعد یہ استقام پارٹی میں چلے گئے اور اس کے بعد وہ پھر انڈیپینڈنٹ فائنلی لاسٹ الیکشن لڑے اور انہوں نے بہت کام بھی کروائے ان کو زبردستی جو ہے الیکشن سے بھی ڈرا کروایا گیا دھمکا کے ڈرا کے اور ظاہری بات ہے وہ تو نہیں مان سکتے یہ لیکن ہم سب کو پتا ہے پورے زہل کے کو پتا ہے نہیں تو آپ سے شیئر کیے انہوں نے نہیں کون الیکشن چھوڑتا جی کوئی نہیں چھوڑتا نہیں دھرایا دھمکایا جو ان کو جا رہا تھا تو وہ شیئر کیے انہوں نے سارا کو پتا ہے جی ان کے سگے بھائی کو ارسٹ کر لیا تھا فیوری ایٹھ کے الیکشن سے پہلے اور ٹرمٹ اپ چارجز پہ کوئی ان کے خلاف چیز نہیں تھی ابھی وہ باہر پھیر رہے ہیں اگر اتنے برے تھے تو پھر بھائی کیوں پھیر رہے ہیں کیوں ان کے خلاف نہیں کاروائی کی جس طرح ہی مجھے ارسٹ کیا اس طرح تو یہ پریشر ٹیکٹکس ہیں اور یہ استعمال کیے اس کے بعد جو سب سے حیرت انگیز بات ہے وہ یہ ہے کہ جو میاں رشید صاحب پہلے نون لیگ میں تھے اور جب انہوں نے نون لیگ کو چھوڑا انہوں نے بتایا کہ وہ ابھی سٹنگ ایمینے تھے یہ نہیں کہ حکومت ختم ہوگی تو انہوں نے کوئی نئی پارٹی جوئن کر لی جب وہ سٹنگ ایمینے تھے تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے خاتم نبوت کی وجہ سے نون لیگ کو ووٹ دینے سے انکار کر دیا اور پانچ ساتھی تھے ان کے ساتھ ایمینے نون لیگ کے جنہوں نے نہیں دیا ووٹ یہ آن ریکارڈ ہے سارا کچھ تو ایسن اکبال صاحب نے جو سارا یہ پتنگڑ کھڑا کیا کہ جی میں عویس قاسم صاحب کو نہیں آنے دوں گا کیونکہ جو ایک دفعہ جماعت میں رہ کے چلے جائے وہ بہت برا ہوتا ہے باقی جو دہرے سے روشنی کی طرف آ رہا ہے وہ بہت اچھا ہوتا ہے یعنی جو پہلی دفعہ آ رہا ہے تو میرشید صاحب کے گھر سے جو نون لیگ کو سو کال جیسے ایسن اکبالس کپ کہتے ہیں پیٹ میں چھوڑا کومپ کے چلے گئے تھے انہی کے منڈیٹ کو تباہ کیا جو جن کے ووٹوں سے الیکٹ ہوئے تھے جو بائی دے وے اویس قاسم نے کبھی نہیں کیا تو وہ ان کے گھر سے اپنے بیٹے کی کیمپین کا آغاز کیا اور ان کو کہا کہ میں دل کی تاگرائیوں سے شکر گزاروں کہ آپ نون لیگ میں واپس آ گئے ہیں تو یہ سب جھوٹ فریب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ لوگ جب اپنی چھوٹی چھوٹی داڑی رکھے نماز نہیںتے ہیں یہ کیا سوچتے ہیں اور جب یہ عمرہ کرنے جاتے ہیں وہاں تقاف پہ بیٹھتے ہیں بڑے پارسہ بنے ہوئے ہیں لوگوں کو دکھاوے کے لیے حرکتیں ان کی یہ ہیں کہ صاف جھوٹ بولتے رہتے ہیں بچ سر وہ تو ابھی کہنے کہ دو ماں کی ہماری کارکردگی اتنی اچھی ہے کہ وہ تو پولیسیاں لوگوں کے دلوں میں گھر کر گئی ہیں کارکردگی ان کی یہ تھی کہ جو سکیمیں میں نے جب میری ایلیا جو ایم اے نے تھی اس وقت کی جو جولائے کی سکیمیں اپروف تھی جن کے ٹینڈر ہو گئے جن کے پیسے آگئے جو الیکٹرک پولز جو میں نے آج سے تقریباً کوئی تین سال پہلے الیکٹرک پول کو لانے میں کم از کم دھائی تین سال لگ جاتے ہیں کیونکہ اس کا بڑا لمبا پروسس ہے کوئی بارہن ڈپارٹمنٹس ہے جن کی اپروول کروانی ہوتی ہے پیسے لانے پڑتے ہیں بلا 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 تو وہ اب آنے شروع ہوئے تھے تو ان کو خمبے لے کے گاؤں گاؤں گھوم رہے تھے کہ جی یہ ہم نے آپ کو لا کے دیئے ہیں اسی طرح چین پروپوزلیں میں نے بے شمار بنائی ہوئی تھیں اس کی بھی ابھی تک جو پرچار کر رہے ہیں تو جو میری اپروف سکیمیں تھیں جو ٹینڈر ہو چکے ہیں ان کی اوپر لا کے تو اپنی تختیاں لگا دیں جو احمد اقبال صاحب کبھی رہی نہیں تو انہوں نے الیکٹر ہونے سے پہلے کہاں سے سکیم لے ہیں تو اس طرح کا جھوٹ اور فریب لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھانکنے کے لیے بہت گریوی حرکتیں ہیں اسی طرح سے پاکستان کی جمہوریت میں پھر لوگوں کا ادبار اٹھ جاتا ہے اور نام کستے ہیں لوگ سیاستدانوں کو کہ یہ سب دو نمبر ہیں دو گلے ہیں اس قسم کی حرکتوں کی وجہ سے بڑا ابھی ہماری بات ہوئی تھی پاکستان تحریک انصاف کبھی یہ کہنا ہے کہ ایک تو خیر اعتجاج بھی کرنے جا رہے ہیں وہ ساتھ ساتھ وہ کہہ رہے ہیں کہ ووٹ نہیں ہمارے ووٹرز جو ہے وہ بوبیلائز تھے ووٹ کاسٹ نہیں کرنے دیا جا رہا بیلڈ بوکس سٹافنگ جو ہے وہ بھی ریس کر رہے ہیں آپ بھی اس بات سے اگرید تو کر رہے ہیں آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ رگنگ ہوئی ہے یہ کہاں لے کے جا رہا ہے اس ملکو بلکل جی جو میں آپ کو پتاتا ہوں کیا ہوا ہے جو گھوڑے کی پرچی لے کے جاتے تھے اس کو کہتے تھے آپ کا نام ہی نیسٹری میں نہیں ہے آپ کا نمبر ہی گلتا ہے آپ چلے جائیں باہر عورتوں کو خاص طور پر یہ کی ہے کیونکہ وہ بچاری بے بس ہیں اتنا زیادہ نہیں ہے ان میں سٹرنگس یا وگر کے وہ رسپانڈ کر سکیں اور اتنی ڈیٹیل معلومات بھی نہیں ہیں تو اس طرح سے پھر وہ گو سلو والاکہ اس پہ جھگڑا پڑے وہ آ کے کہیں نہیں جی یہ لس میں نام ہے یہ دیکھیں یہ ہے وہ تاکہ پولنگ ایجینڈ کا بھی سانس چڑھے جا تو اس طرح سے بڑے آرام سے انہوں نے گو سلو کا کیا جب وہی وہی ووٹر صاحبہ جو باہر گئے اور وہ گھوڑے کا حصہ پھاڑ دیا اور وہ پرچی لے کے آئے کہ میں دوسری طرف سے بنا کے لائی ہوں تو ان کو فٹا فٹ کہا دیا کہ جی ٹھیک ہے اسی سیریل نمبر کے ساتھ تو یہ بے شمار ہوا ہے اور آپ کو جو گرفتار آٹھ فروری سے پہلے جو کیا تھا آپ کس طرح سے ڈرائے دھمکایا گیا تھا آپ ذرا ناظرین کو بھی ضرور بتائیے گا اور جو ایف آئی آر کا آپ نے گزشتہ روز بھی کاش صاحب کی شوہ پہ بھی آپ ذکر کر رہے تھے کہ ایف آئی آر آپ نے جب مانگی ان سے تو ان کے پاس ایف آئی آر نہیں تھی کوئی ایف آئی آر نہیں ہے وہ بتاتے ہیں کہ جی ایف آئی آر آپ کی نہیں ہے کبھی کہتے ہیں کہ سیل ہے کبھی کہتے ہیں ہم دے نہیں سکتے ہمیں منع کیا ہوا ہے کبھی کہتے ہیں ہے ہی نہیں ہے تو وہ ایک رام کہانی ہے اور مجھے کسی قسم کی کوئی آگے کاروائی نہیں اور تو اور چھوڑے ہیں جو میرے بیٹے کی امی ہیں ان کی کیا ایف آئی آر تھی انہوں نے کیا کیا تھا یا میرے بیٹے نے ایکیس سال کا بچہ کالج میں بڑھتا ہے آج انسیڈنٹلی اس کی سالگرہ بھی ہے بائیس سال کا ہو گیا ہے اس کا کیا قصور تھا اس نے کیا کیا تھا صرف اس لیے کہ کنسولیڈیشن کے وقت وہ رائٹ ہوتا ہے ایجنٹ کا چونکہ میں گرفتار تھا تو وہ وہاں پر جا کے بیٹھ کے جہاں پر ریزلٹ کنسولیڈیٹ ہو رہا ہے وہاں پر جو پرزائیڈنگ افسر آ رہے تھے جو سائن کرنے کے لیے تیار نہیں تھا بلینک فورٹی فائیو پہ ان کو کہتے تھے آپ کمرہ نمبر چار میں چلیں وہاں پر وہ بیٹھے ہوئے تھے سارے آپ کو پتہ ہی ہے تو وہ ان کو ڈراتے تھے دمکاتے تھے عورتیں جو پرزائیڈنگ تھی وہاں سے روتی روتی نکلی ہیں کہ ہماری بڑی انہوں نے توہین کی ہے بڑی بیستی کی ہے لوگوں کے ساتھ تو انہوں نے بڑی بے حرمتی بھی کی ہے میں آپ کو کیا بتاؤں سر آپ دو آزار بائیس کے بعد سے جو ایک سلسلے کا آغاز ہوا جس میں ہمارے صحافی برادران اور عرشت شریف صاحب کا تو میں ذکر اس لیے کروں گی کیونکہ جو کچھ ان کے ساتھ کیا گیا اور جس طرح سے ایک فیک ایف آئی آرز کا ان کو سامنا رہا ملک چھوڑنے پر مجبور کیا گیا ان کو اور جس قسم کے ہمیں حالات نظر آئے آج کے دن تک آپ کو پتہ ہے پلٹیکل پارٹی کے ورکرز جو ہے وہ اریس کیے گئے نو مائی کے پورا ایک بیانیاں جو ہے وہ بنایا گیا آپ ریلیٹ کر سکتے ہیں جو کچھ ہو رہا ہے ان کے میں سمجھتا ہوں جی رنج اور دکھ ہے مجھے اس بات کا اور ایک بے بسی کا عالم ہے کہ اس کے بارے میں ہم کیا کریں تو بی ڈی ایم کی حکومت تھی آپ اس وقت نولی کا حصہ تھے میں تو خیر اس وقت ہسپتال میں تھا میرے آپریشنز ہو رہے تھے کیونکہ میں ایک بہت برے ایکسیڈن میں تھا میری مجھے دوسری زندگی ملی تو میں سی ایم ایچ میں داخل تھا جب یہ سارا کچھ ہوا تو اس وقت یہ میرا بازو تو ٹرانگیں دونوں یہ بھی ہاتھ سارا ٹوٹا ہوا تھا تو آئی وز ریکاورنگ اس لیے میں مطبع بس تھا لیکن یہ ہے کہ درد اور رنج تو بے پناہ ہیں تو اس طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی جو یہ الیکشن ختم ہوا ہے جو سب سے بری بات ہے پولیس کو بقیدہ کہا جا رہا ہے کہ آپ جہاں جہاں ان کے سپورٹر جو نہیں مانے ہماری بات ان کو فون کر کے کہیں کہ جی آپ علاقہ چھوڑ دیں نہیں تو آپ کے خلاف ہم کاروائی کریں گے کیا کاروائی کوئی پتہ نہیں بس صرف بدماشی چل رہی ہے اور میں آپ کو یہ بتاؤں یہ اس فضاء میں ہو رہا ہے جبکہ پاکستان میں دکیتی اور چوری اور دورانے دکیتی قتل کم اس کم میرے علاقے میں اور یقین ان باقی پاکستان میں روز خبریں آ رہی ہیں اتنی عام ہو گئی ہے کہ جس کا شمار ہی کوئی نہیں ہے دانیا صاحب پہ آئی جی پنجاب کو اوارڈ کس لیے نوازا جا رہا ہے یہ مجھے نہیں پتا جی لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ لوگ جو ہیں اپنے آپ کو جو ہے اور اپنے بچوں کو ساتھ جلا رہے ہیں کہ ہم مہنگائی کا سامنا نہیں کر سکتے یہ ایک کیس نہیں یہ بیشمار کیسز ہوئے ہیں تو اس میں میں کہتا ہوں کہ جب یہ لوگوں کا گزارہ نہیں ہو رہا تو پھر ایسے کام پہ اتر آتے ہیں اور حکومت کے پاس کسی قسم کا کوئی پلان نہیں ہے مہنگائی کو کنٹرول کرنے کا کیونکہ مہنگائی بنیادی طور پر کنٹرول ہوتی ہے انٹرسٹریٹ سے تو انٹرسٹریٹ جب آپ بڑھاتے ہیں تو وہ جن لوگ کی بینک تا کرسائی ہے جو اکثر امیر لوگ ہوتے ہیں جن کے بہت اساسے ہوتے ہیں تب ہی بینک ان کو پیسے دیتا ہے ان کو بچانے کے لیے انٹرسٹ اور حکومت کو حکومت بھی بہت بڑی لون لیتی ہے کمرشل بینک سے ان کو بچانے کے لیے جو شرعہ سوتھ ہیں وہ بڑھائی نہیں جا رہی اور پورا کا پورا مہنگائی کا بوجھ جو ہے وہ غریب عوام پر ڈالا جا رہا ہے اور میں آپ کو ایک اور فیکٹ بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت افغانستان میں منفی آٹھ فیستی شرعہ مہنگائی ہے منفی آٹھ فیستی اور سری لنکا جہاں دو سال پہلے دوالیا نکل گیا تھا اور ان کی مہنگائی جو ہے ساٹھ فیستی تک چلے گئی تھی انہوں نے سال کے اندر اندر اشاریہ نو فیستی کر دی یعنی ایک پرسنٹ سے کم اور ہم ابھی تک جو ہے 30% ابھی آئی ایم ایف نے اپنی جو اگلے سال کی بھی منگائی کی شرعہ ہے جو پروجیکشن ہے اس کو اپورڈلی روائز کی ہے اور ہماری حکومت نے بھی اپورڈلی روائز کی اس کا مطلب ہے ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے یہ کاؤنٹر نہیں کر پا رہے نہیں ہے انہوں نے کرنا ہی نہیں ہے کیونکہ ان کی اپنے مفادات لپٹے ہوئے ہیں اس مہنگائی میں یہ سمجھنے کی بات ہے مہنگائی ہوتی نہیں ہے مہنگائی کی جاتی ہے آخر کار اگر سری لنکا دو سال میں اس کو نپٹانے میں ایک پرسنٹ پہ لے آیا ہے تو یہ تو چار سال سے مہنگائی چل رہی ہے پانچ سال سے یہ کس قسم کے آپٹکس ہیں جو سی ایم پنجاب مریم نواز صاحبہ سولہ روپے کی روٹی کر دیتی ہیں اس کو انچور کرنے کے لیے وہ ایپس اور یہ سب بھی مطارف کرا دیتی ہیں پھر وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے ٹرافک وائیلیشنز کو ڈیٹیک کرنے کی بھی اس قسم کی پروجیکٹ جو ہے وہ انیشیئٹ کیے جا رہے ہیں تو یہ آپ کو لگتا ہے کہ عوام اس سے مطلب یہ آپٹکس سیل کریں گے عوام میں بالکل بھی نہیں جی کیونکہ دوسری طرف یہ پولیس کو اپنے جو لوکل ہنچمن ہیں ان کو کھلی چھٹی دے رہی ہے کہ پولیس کا بے دریگ استعمال کریں اور آپوزیشن کو دبائیں اور یہ پرانے ٹیکٹکس ہیں اور یہ سیاست ہم پیچھے چھوڑ آئے تھے یہ نوے کی دہائی کی سیاست تھی اور اس کو ہم پیچھے چھوڑ آئے تھے تھوڑی سب کو عقل آگئی تھی اور یہ چارٹ آف ڈیماؤکرسی کے بعد تھوڑا بہت مستحقم ہونے کی طرف جا رہا تھا اور اب چونکہ وہ ووٹ بینک ہی نہیں رہا تو اب یہ حرکتیں پہ پھر اترہے ہیں سو آپ کو لگتا ہے کہ یہ سیکسیڈ کر سکیں گی اس سی ایم پنجاب اس وقت میرا نہیں خیال جی جو لوگ مہنگائی اور بے روزگاری خاص طور پر بے روزگاری جو ہمارا نوجوان طبقہ ہے میلز ان فی میلز لوگ جو ہیں ڈبل ایم اے کر کے پی ایچ ڈی کر کے چار چار پانچ پانچ سال ہو گئے ان کو کوئی نوکری نہیں ہے اور جو لوگ میٹرک پاس ہیں یا آٹھویں پاس ہیں ان کا کوئی تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اس وقت آپ اگر ایک چھوٹا گھر بھی پالنا چاہیں تو کم اس کم آپ کو پچاس ہزار سے زیادہ مہوار آمدن چاہیے پندرہ ہزار تو آپ صرف پنکھا اور چھوٹی موٹی کوئی اپلائنسز چلائیں تو آپ کا بجلی کا بل آ جاتا ہے اور گیس کا بل پانچ سات ہزار آ جاتا ہے تو اگر بیس ہزار اسی میں نکل جانے اور اس پر بھی لامنگ جو بات ہے تیراسی کروڑ ابھی محسن نکلی صاحب نے انکشاف کی ہے تیراسی کروڑ یونٹس جو ہے وہ اوور بل ہو رہے ہیں آپ کے بلز جو ہے وہ زیادہ آ رہے ہیں فائیو نائنٹی بلین کے قریب جو ہے وہ بجلی چوری ہو رہی ہے یہ حالات سے یہ واقف نہیں ہے میں خورم دستگیر صاحب سے گزشتہ ہفتے بات کر رہی تھی تو انٹرویو کے دورانی میں نے ان سے پوچھا آپ کے علمیں تھا وہ کہتا ہے میرے علمیں تھا لیکن یہ سسٹیمیٹکلی اس کو لے کر آگے بڑھنا ہوتا ہے نہیں سسٹیمیٹکلی کی بات نہیں ہے دیکھیں ان کو سرائی نہیں مل رہا یہ بس ڈور سلجا رہے ہیں جب آپ نے ستمبر میں کیر ٹیکر گورنمنٹ کے دوران ایک ہول آف گورنمنٹ اپروچ اناؤنس کر دی اور آپ اس معاملے کو ایڈمینسٹریٹیو لی نپٹانا چاہ رہے تھے اس وقت یہ معلوم پڑ گیا تھا کہ پانچ سو نبے عرب روپے کی چوری ہوئی ہیں اور وہاں سے فیصلہ کر کے آپ چلے جس میں آپ نے پٹواری حضرات اور ڈیپٹی کمیشنر اور پولیس اور جتنے بھی میک میں متعلقہ تھے جو ایڈنٹیفیکیشن اور پروسیکیوشن میں انوالو ہو سکتے تھے آپ نے بے درے میٹر اٹھار لی لوگوں گرفتار کر لی سب کچھ کر دیا اور ایڈمنسٹریٹیو لی دپارٹمنٹ کے اندر بہت کچھ کیا گیا جس میں لائن مین اور ایس ڈی اوز اور سپرنٹیننگ انجینئرز بغیرہ ان کو برطرف کر دیا گیا یا ڈسمس کر دیا گیا یا پبلک ڈیلنگ پوسٹنگ سے ہٹا دیا گیا تو اس سارے کو کر کے بھی تو ابھی یہ دو ہفتے پہلے پرائم میسٹر صاحب کا ایک بیان تھا جس میں نے کہا کہ ففٹی ایٹ بلین اکٹھا ہوا ہے تو آپ کے ناظرین کے لیے اگر آپ کو سمجھنا چاہیں اس کا آپ کے لیے کیا مطلب ہے فائیو نائنٹی بلین کا مطلب ہے کہ آپ کے بل میں فی یونٹ جو اماؤنٹ ہیں وہ اٹھارہ روپے بونجا پیسے سے کم کی جائے گی تو اٹھارہ روپے بونجا پیسے ایک ہینسوم اماؤنٹ ہے جب یہ ایک ویکیویشن اور دوسری تیسری چیزوں کی مختلف جو یہ کوشش کر رہے ہیں اس میں حد دھائی روپے تین روپے کا یہ فرق بتاتے ہیں تو اس میں جو یہ جو یہ مین فرق ہے یہ ان کے ہاتھوں سے پھسل رہے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک ایڈمنیسٹریٹیو اپروچ اپنا رہے ہیں یہ ایڈمنیسٹریٹیو اپروچ سے کبھی حل نہیں ہوگا یہ جب تک آپ انسینٹیوز اپروچ نہیں اپنائیں گے یہ نہیں ہو پائے گا لیکن پرابلم کیا ہے پرابلم یہ ہے کہ جو انسینٹیوز اپروچ ہے وہ ہماری انتظامیہ کی سیاست کے خلاف جاتا ہے تو ہماری انتظامیہ کی جو سیاست ہے وہ ایکچولی ہماری پبلکی سیاست سے زیادہ طاقتور ہے سوسط یہ اورنزیب صاحب تو کہہ رہے ہیں فائنانس منسٹر کے جون تک حالات بہتر ہو جائیں گے اور ام گیسنگی اس گیون ان امپریشن کے ایک طویل اور مدتی جو ایک لانگ ٹم آئی ایم ایف کا لون پروگرام ہوگا وہ شاید اس ملک کے لیے بہتر ثابت ہوگا اس کا تو ان کو پتا کی کچھ نہیں ہے یہ تو بچارہ بینکر ہے اس کو اکنامیس کا کیا پتا یہ تو ہاتھ پاں مارے گا بس وہ ایڈمنیسٹریٹیو چیزیں چھوٹی موٹی کر کے تو کہے گا جی میرے سے تو یہی ہو سکا تھا دو سالوں میں گزشتہ روز بھی زبیر صاحب بھی کہہ رہے تھے دو سال میں جس طرح سے جو ٹرینز نظر آ رہے تھے جس قسم سے حالات جو ہے اور جو میکرو اکنومک انڈیکیسر اسکلیٹ کرتے ہوئے دکھائی دیئے میں صرف ایک سوال بڑے کوکلی چونکہ جنرل باجوا کے سٹیٹمنٹس کچھ بڑی گردش کر رہی ہیں گزشتہ روز سے انہوں نے اس بات کو ڈینائی کیا ہے کہ عمران خان صاحب جو الزام لگائے تھے کہ ان کی حکومت کو بھیجنے میں جنرل باجوا کا کردار تھا انہوں نے کہا بلکل ایسا نہیں تھا ایکسٹینشن بھی نہیں مانگ رہے تھے ساتھ ساتھ نواز شریف صاحب کو لندن بھیجنے سے متعلق بھی انہوں نے کہا میرا کوئی رول نہیں تھا یہ جو رجیم چینج ہوئے دوہزار بائس میں آپ کو لگتا ہے یہ پی ڈی ایم حکومت نے ختم کیا ہے یہ جو ووٹ او نو کانفیڈنس تھا دیکھیں جی بین چیز جو ہے وہ سمجھنے والی یہ ہے میں خود سپریم کورٹ میں کھڑا تھا جب یہ کیس ہو رہا تھا اور اس وقت چیف جسٹس جو بندیال صاحب تھے وہ کاؤنسل کر رہے تھے جو کہ شاید ان کا کردار نہیں ہے لیکن وہ اپنے سمجھ لیں کے درد سے یا سمجھ سے یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں اب الیکشن کی طرف جانا چاہیے ایک فریش منڈیٹ لے لیں یہ معاملات بہت گڑھ بڑھ ہو گئے اور پبلک ٹرسٹ بل کرتے ہیں جہاں تک مجھے معلومات ہیں یہ جو باجوہ صاحب ہیں ان کا بھی یہی کہنا تھا اور پاکستان مسلمی نون اس وقت کی اس میں سی بہت سارے لوگ اسے متفق تھے کہ ہم نہ جائیں ایک طویل گورنمنٹ میں اور ہم الیکشن کی طرف جائیں تو ایک تو میں سمجھتا ہوں اس کی ٹائمنگ بہت غلط تھی جو ٹیک آر ورہ کیونکہ اگر دو ماہ اور رہتے تو شاید یہ جو پی ٹی آئی کا جو پرفارمنس تھی وہ پھٹ کے سامنے آ جانے کے ساتھ تھے لیکن اسٹیبلشمنٹ کا رول تھا کے نہیں میرا مجھے نہیں معلوم ہے جی اسٹیبلشمنٹ کا رول تھا کے نہیں میں یہ آپ کو بتا سکتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کو میں جمع کر کے کہہ رہا ہوں that includes judiciary, bureaucracy, army, everybody تو ان کا point of view یہ تھا اس وقت جو میں آپ کو بتا رہا ہوں جو میں نے خود دیکھا سنا وہ یہ تھا کہ ہم الیکشن کی طرف جائیں اور یقینا نونلی کا بھی یہی ارادہ تھا آغاز میں اس کے بعد یہ وقت کے ساتھ دن بر دن بدلتا رہا وہ انگریزی کی بڑی فیمز کہاوت ہے کہ temporary situations have a way of becoming permanent but do you think کہ نواز شریف صاحب کی conviction اس سے پہلے disqualification ان کی بطور وزیراعظم اس میں بھی اسٹیبلشمنٹ کا رول نہیں تھا وہ تو سامنے آگی ساری بات جی تو وہاں سے اس وقت تو admitted facts ہیں وہ تو یہ جو جج صاحب کے حق میں فیصلہ ہوا ہے تو وہ تو ساری بات سامنے آگی وہ تو تسلیم کر لی گئی ہے اس میں پیچھے کہہ رہے گئے اور یہ بھی آخر میں صرف یہ بتا دیجئے کہ جعوید لطیف صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کو target کیا گیا تھا ان الیکشنز میں رانہ سناولہ صاحب اس کے الٹا کہہ رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں تھی آپ کو زیادہ ویٹیج کس کے بیان میں نظر آ رہا ہے میرے خیال میں جی سچی بات تو یہ ہے کہ جب آپ کوئلے کی دلالی کریں گے تو ہاتھ مو تو کالے ہوں گے تو اس کام میں پڑنا ہی نہیں چاہیے تھا آپ کو جن کو جانا ہی public کے پاس چاہیے تھا اور جانا چاہیے تھا one point agenda کے ساتھ کہ بے روزگاری اور مہنگائی بے روزگاری اور مہنگائی یہ ہم نے کیسے ختم کرنی ہے ان کے پاس ابھی بھی کوئی plan نہیں ہے ابھی بھی یہ لوڈوں کھیل رہے ہیں اور جو planning commission جن کا کام ہے یہ پتانا ان کو conference رہی نہیں ہے وہ صرف look busy do nothing مشہور ہیں ان کا نام پڑا ہوا ہے party میں look busy do lbdn ان کو کہتے ہیں نونلی کے اندر جی بالکل نونلی کے اندر باہر بھی ساروں کو پتا ہے یہ صرف conference کا ٹائی لگا کے conference کرتے ہیں اس لیے ان کا نام رستو رکھا ہوا ہے سینئر سیاستدان سابق وفاقی وزیر جناب دانیال عزیز صاحب ایسا پروگرام میں شامل تھے جنہوں نے کہا ایسا نقبال صاحب کے صاحبزادے کی جو یہ victory ہے یہ engineered victory ہے اور اسی کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے کل تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ